اسلام علیکم ڈیٹس ٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کے دن ہم کمپلیکس نلسز بائی ڈینیس جیزل ان کی بکسے ایکسرسائز 1.3 کے نیکسٹ کچھ کوشش کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے لیکچر میں ہم نے کوششن بڑھ وان سے لے کے ٹین تک سولو کیے تھے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ کوششن آتے ہیں نا وان سے ٹین تک تو یہ 11 اور 12 بھی آتا ہے اور اس سے آگے والے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو ساری بنیاد کہاں پہ ہے وان سے لے کے ٹین تک اور وہاں پہ میں نے ڈیٹیل سے کنسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی ٹھیک ہے وہی کنسیپٹ یہاں پہ یوز ہوگا صرف فرق کیا ہے کہ وان سے لے کے ٹین تک کویسچنز میں ہم نے کلکولیٹر نہیں یوز کیا یہاں پہ ہم ان دو کویسچنز میں کلکولیٹر یوز کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے جی اس میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے پان سے ساتھ منٹ کنسیپٹ سمجھانے میں لگیں گے اس کے بعد ہم کویسچن کو سورف کریں گے ٹھیک ہے کہتا ہے ان پروبلمز 11 اور 12 مسئلہ نمبر گیارہ اور بارہ میں یوزہ کلکولیٹر کلکولیٹر کو یوز کریں تو رائٹ دا گیون کمپلیکس نمبر ان پولر فارم گیون کمپلیکس نمبر یہ جو گیون کمپلیکس نمبر ہیں ان کو پولر فارم میں لکھنے کے لئے کلکولیٹر کا یوز کریں کہتا ہے لیکن اس میں فرسٹ یوزنگ جو آرگومنٹ یوز ہوگا وہ پہلا آرگومنٹ آپ نے یہ یوز کرنا ہے اینڈ دین یوزنگ دس آرگومنٹ اور دوسرا آرگومنٹ یہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیا چیزیں بتائی ہوئی ہیں یہ یہ آتا ہے تو سب آتا ہے ٹھیک ہے یہ آج لیکن پھر بھی میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس کارٹیزین فارم میں دیا ہوتا ہے کمپلیکس نمبر ایکس پلس ایوٹا وائے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ایکس کی جگہ پہ آر کوش ٹھٹا لکھ دیتے ہیں سبسٹیٹوٹ کر دیتے ہیں اور وائے کی جگہ پہ آر سائن ٹھٹا سبسٹیٹوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں میں سے آر کامل لے لیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے کوش ٹھٹا پلس ایوٹا سائن ٹھٹا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگئی پولر فارم آگئی ٹھیک ہے تو question ہمیں کیا کہتا ہے کہتا ہے مسئلہ نمبر گیارہ اور بارہ میں ٹھیک ہے write کریں کمپلیکس نمبر کو کس میں ان پولر فارم یہاں تک کلیر ہو گیا اب یہاں پہ جو ٹھٹا یوز ہو رہا ہوتا ہے نا ٹھٹا ٹھٹا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں آرگومنٹ آرگومنٹ ٹھیک ہے آرگومنٹ اور آرگومنٹ کو ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں اس طرح آرگومنٹ آف زی ٹھیک ہوں کہ آرگومنٹ آف زی اس طرح ہم ظاہر کرتے ہیں اب یہ آرگومنٹ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھٹا کی ویلیوز فرض کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے یہ والا ٹھیک ہے اسے ہم زی کا نام دے رہتے ہیں کوئی بھی اور یہ کس کے ایک والا ہے ایکس پلس اوٹا وائے کے یعنی کہ ایکس فرما وائے ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں دوبارہ یہاں پہ یہ چیز بنا لیتا ہوں کیوں آپ کو کنسپٹ سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اگر میں نے اینگل دیکھنا ہو کتنا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے اس سے لے کے یہاں ٹھٹا انگل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ پولر کوارڈرینٹ میں ہے تو یہ آ ٹھٹا ہوگا یہاں پہ اور یہ بھی آ ٹھٹا ہوگا ٹھیک ہے اگر پولر کوارڈرینٹس ہیں تو یہ ٹھٹا اسے کہتا ہوں ٹھٹا نارPE ٹھیک ہے ٹھٹا 0 یہ ہمارے پاس آ گیا گیا ٹھٹا 0 angle کتنی آ گیا ٹھٹا 0 آ گیا اگر میں دوبارہ گھوم کے یہ چکر دوبارہ لگاؤں یہاں پہ آ جاؤں یعنی کہ اگر میں ٹھٹا 0 میں تو پائی ایڈ بھی کر دوں گا تو کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس پہ بھی آنسر وہی آئے گا جو اس پہ آنسر آ رہا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر میں ایک اور چکر لگا لوں اس طرح یعنی کہ ٹھٹا میں دو چکر لگا لیے یعنی کہ فور پائی اس کا بھی آنسر سیم آئے گا دوبارہ چکر لگا لوں میں یہاں سے یہاں تک تو دوبارہ آنسر کی آئے گا ٹھٹا پلاس سکس پہ ایک اور چکر لگے اور اسی طرح سون یہ جتنے مرضی چکر لگائی جائیں آنسر سیم آیا کرے گا ٹھیک ہے اب یہ میں انٹی کلاک وائز لے کے چلا اس میں پوشٹی ویلیو آتی ہے انٹی کلاک وائز بھی لے کے چل سکتا تھا میں یہ والا چکر لگا لیتا کونسا یہ والا چکر ٹھیک ہے اس کو میں ٹھٹا نار ڈیش کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ انگل نیکٹیو میں ہوگا یہ کس میں ہوگا یہ نیکٹیو میں ہوگا اب دوبارہ دیکھیں اگر میں دوبارہ گھوم کے یہاں پہ چکر لگاؤں تو یہ بھی اس کا آنسر بھی ایکول آئے گا سبھی کے ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے مائنس ٹو پائی کر دیں مائنس کا مطلب ہے کہ ڈریکشن شو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے ڈریکشن انٹی کلاک وائز ہے کلاک وائز ہوگی نا یہ دوبارہ میں چکر لگاؤں گا کلاک وائز تو یہ دوبارہ آجائے گا ٹھٹا ڈاش ڈیش اور مائنس فور پائی اور سون اس کی ویلیوز بھی اس طرح بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے ہمارے پاس کیا آئے آرگومنٹ آف زی آئے اور سبھی کا آنسر سیم آئے گا ٹھیک ہے سبھی کا آنسر سیم آئے گا یہ ساری کونسی ویلیوز آئیں یہ ساری ہمارے پاس آرگومنٹ آف زی کی ویلیو آئیں یعنی کہ ٹھٹا کے ویلیوز آئیں کس کی theta values ٹھیک ہے اب ان value میں سے ان values میں سے وہ values جو کہ اس condition کو satisfy کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ values جو کہ ان conditions کو satisfy کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں principal values ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو theta آئے گا نا اس کو ہم کہیں گے principal argument اس کو ہم کہیں گے principal argument ٹھیک ہے argument اور principal argument کو ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں بڑے a سے ٹھیک ہے نا یہ چھوٹا یہ تھا یہ بڑے a سے اصل میں یہ بھی کونسی value یہ بھی یہی values ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک special case کا نام دے دیا گیا جس میں اس کو بڑے a سے ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو theta کس کے ایک وال ہوگا argument of z کے کب جب ہمارے پاس theta values جو ہیں وہ ان میں لائے کرتی ہیں ٹھیک ہے اس range میں لائے کیا کریں گے اب اس range میں کونسی value آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ 2pi plus یہ 4pi plus یہ ساری تو 2pi سے بھی بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو pi سے چھوٹی چاہیے اور minus pi سے بڑی چاہیے تو اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف یہ ایک value ہے تو یہ ہمارے پاس ایک value جو آئے گی اس کو ہم کہیں گے argument of z principal argument ٹھیک ہے بڑے a سے اگر اس کو بھی دیکھوں تو یہ بھی یہ چیز بھی نا یہاں سے start ہو کے یہاں تک minus pi بننا تھا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک minus pi بننا تھا لیکن یہ minus pi سے بھی زیادہ کام ہو گیا تو یہ بھی value range سے باہر آگئے یعنی کہ یہ بھی principal argument نہیں ہوگا یہ principal argument ہے اور ان میں سے کوئی بھی principal argument نہیں ہے ٹھیک ہے argument ہے theta کے values ہیں answer بھی same آئے گا لیکن وہ values جو کہ اس range میں لائے کرتی ہیں اس کو ہم principal argument کا نام دے دیتے ہیں تو یہ principal argument پہلا آگیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی بیچیں گی نا وہ کونسی ہوگی وہ وہ value ہوگی جو کہ principal argument نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ principal argument نہیں ہے وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں آپ یہ بھی یہاں پہ آئے گی یہ ویلی بھی یہاں پہ آئے گی یہ بھی یہاں پہ آئے گی یہ بھی یہاں پہ آئے گی یہ بھی یہاں پہ یہاں پہ صرف صرف ایک ویلی یہاں پہ آئے گی وہ یہ ویلی ہوگی اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کمپلیکس نمبر کو پولر فارم میں لے کے آنا ہے بائی یوزنگ کلکولیٹر کلکولیٹر کیوں ہی ایوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور کہتا ہے ایک دفعہ آپ نے یہ والا آرگومنٹ کیوز کرنا ہے تو یہ والا آرگومنٹ چوز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام ویلیوز میں سے کوئی ایک ویلیوز کر لیں کیوں کیونکہ یہاں پہ کونسی ویلیوز آ رہی ہیں وہ آئیں گی جہاں پہ پرنسپل آرگومنٹ کے اکول نہ ہو ٹھیک ہے اور کہتا ہے then using اور آپ نے یہاں پہ اکول ٹو ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے یہ والی ویلیو لینے ہی کرنی ہے پرنسپل آرگومنٹ کی اور ایک دفعہ پرنسپل آرگومنٹ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی ویلیو لے لیں آپ چاہیے لے لیں آپ چاہیے لے لیں آپ چاہیے لے لیں آپ چاہیے لے لیں جو ان سے مرضی لے لیں آپ کے مرضی ہوگی ٹھیک ہے تو چلی آئیے ان کوئیسٹن کے میرے تھوڑی سے سمجھ آگئے ہوگی اب جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کلکلیٹر کا کیوں کہتے ہیں کہ آپ کلکلیٹر کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تو question کو start کرتے ہیں وہاں سے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے پیچھے والے لیکچر میں کیا ہوا ہے question number 11 minus square root 2 plus square root 7 تو دیکھیں let کر لیتے ہیں ایسے let z is equal to minus square root 2 plus 7 square root کا iota اور یہ ہمارے پاس x کی value ہے اور یہ ہمارے پاس iota کے ساتھ والی y کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ جو r ہے نا یہ z mode کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے نا r کی value ہوتی ہے x square plus y square اور اس کا square root ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو x اور y use ہو رہا ہے اس کے square اور اس کے اوپر square root بلکل یہاں دیکھیں تو اس کا square کر کے ہم r کی values فائند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو r کی values فائند کرتے ہیں دیکھیں r کس کے equal ہوگا z mode یعنی کہ square root x والے کا square plus y والے کا square root اس کے اوپر square root یہ لگا ہوگا ہے یہ minus minus plus ہو جائے گا minus کا square plus ہوتا ہے اور یہ اس سے cancel ہوکے باقی 2 بچ جائے گا اور plus یہ اس سے cancel ہوکے باقی 7 بچ جائے گا تو یہ ہمارے پاس 9 کا square root answer آجے گا 3 answer آجے گا ہمارے پاس ہے 3 اب ہمیں theta کے value چاہیے theta کے value ٹھیک ہے تو theta میں specially انہیں کہوں گا پہلے ہم alpha کا نام دے دیتے ہیں alpha کیا چیز ہے یہ آپ کو سارا بتا دیتا ہوں جب questions ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوگا tan inverse y over x اور اس کا mode ٹھیک ہے تو یہ آجے گا tan inverse y کے value square root 7 over y minus square root 2 اور اس کا mode ٹھیک ہے اور یہ آجے گا tan inverse square root 7 over mode یہ اس کو پلس کر دے گا اور square root 2 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے دیکھیں اگر یہاں پہ آجاتا zero یہاں پہ آجاتا infinity تو ہمیں پتا ہے tan inverse zero کتنا ہوتا ہے tan inverse infinity کتنا ہوتا ہے اب یہ square root 7 over square root 2 اشار یہ میں کوئی value آئے گی اور ہمیں directly نہیں پتا کہ اس کا tan inverse کتنا ہوگا تو پھر یہاں پہ calculator use کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پہلے tan questions میں tan inverse کے اندر ایسی value بن جاتی تھی کہ جسے ہم direct ہی پتا تھا ہمیں ٹھیک ہے یاد رکھی ہوئی تھی جیسے sin 00 ہوتا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ sin 186 کتنا ہوگا نہیں پتا تو پھر کیا کریں گے calculator use کریں گے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح یہاں پہ پتا چل گیا اب پورے question کے ایک ایک word کا پتا چل گیا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ لیں جی arc 10 10 inverse اور کیا کرنا ہے square root 7 اور square root 2 square root 7 اور square root 2 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer کیا رہا ہے 61.87 ڈگری ٹھیک ہے تو اس کا answer کتنا آیا ہے یہ ہمارے پاس alpha کا answer آ گیا ہے 61.87 ڈگری ٹھیک ہو گیا چلیں جی اس کو ڈبے میں بند کر لیا اب دیکھیں اب quadrant کے concept پہ آ جائیں کس پہ quadrant کے concept پہ آ جائیں یہاں پہ ہم اس کو draw کر لیتے ہیں یہاں پہ آئے گا ہمارا quadrant دیکھیں x کی value minus square root 2 تو x negative میں یہاں ہوگا negative axis پہ اس کا square root 7 تو وہ یہاں پہ کہیں جا کے ہوگا ٹھیک ہے square root 7 یعنی positive complex number آئے گا جو بھی یہ complex number آگیا ہمارا z یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ angle 61.87 تو یہ angle یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگا alpha کی value لیکن ہمیں چاہیے یہاں سے لے کے یہاں تک کی values ہمیں تو یہ angle چاہیے اس axis سے تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا pi minus alpha یعنی اس 180 میں سے اس پوری چیز میں ٹھیک ہوگیا تو alpha ہم نے find کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا alpha ہم نے find کرنا ہے تو یہ pi minus alpha ہو جائے گا تو theta کی قیمت کتنی آجے گی theta ہمارے پاس آجے pi minus alpha theta equal pi minus alpha pi 180 degree minus 61.87 degree تو اس کا کتنا answer آئے گا دیکھ لیتے ہاں minus 61.87 تو اس کا answer ہمارے پاس آئے گا 118.13 ٹھیک نا یہ theta value آگے 118.13 اب اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ اس range کے اندر جو چیز لائے کر اس کو principal argument کہتے ہیں اگر اس کو degree میں لکھیں تو یہ minus 180 degree اور یہ 180 degree ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ 180 degree سے چھوٹا ہے تو ہاں جی اس range میں لائے کرتا ہے 180 degree سے چھوٹا ہے اور minus 180 degree سے بڑھا ہے تو chr کی جگہ 3 آ گیا cos theta کی جگہ یہ والا ٹھیک ہے 18 شریعہ 13 degree ٹھیک ہے اور plus aota sin 18 شریعہ 13 degree اور یہ ہمارے پاس required answer آگئے کب جب theta ہمارے پاس principal argument کے equal تھا اب theta جب principal argument کے equal نہ ہو اس وقت theta ہمارے پاس کتنا ڈھارہ شریعہ 13 degree میں 2 pi add کر دیں یعنی 360 degree add کر دیں ٹھیک ہے تو کر دیتے ہیں add ابھی ٹھیک ہے یعنی کہ اس ہی میں آگے add کر دیں کتنا 360 degree یہ ہمارے پاس answer آجے 478 point 13 ٹھیک ہے اب یہاں پہ theta value کتنے آگئے 478 point ڈگری ٹھیک ہے تو یہاں پہ z بنے گا ہمارے پاس r کی 3 ہے اور یہاں پہ صرف theta value change کر دیں sine 478 point 13 degree اب ضرور نہیں آپ یہ value لگائیں آپ چاہیں تو آپ یہ value بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 838 بھی use کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی use کر سکتے ہیں اپنی مرضی جو ان سی مرضی use کر یں ٹھیک ہے آپ اس طرح ان کے علاوہ آپ یہ anti clockwise use کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو اپنی مرضی جو ان سی value use کر یں تو چلیں جی ہمارا question clear ہو گیا ایک دفعہ principle argument تھا اور جب ایک مائنس 5 5 یوٹا مائنس 12 مائنس 5 یوٹا ٹھیک تو چلی آئی ہم start کرتے اس کو ہم جلد جلد کریں گے ٹھیک ہے let z equal to minus 12 minus 5 یوٹا ٹھیک ہو گیا یہ x کی value ہے اور y کی value minus 5 ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھ ہے تو r کی equal آئے گا minus 12 کا square plus minus 5 کا square اور اس کے اوپر square root بڑا بڑا 244 5 25 اور یہ آجے 169 کا square root اور یہ آجے 13 ٹھیک اگر alpha value find کرنی ہے تو 10 inverse y کا mode over x کا mode 5 over 12 ٹھیک ہے تو یہ آجے 5 over 12 10 5 over 12 تو یہ ہمارے پاس آجا 22 شاہی 62 ڈگری تو 22 62 ڈگری آگیا ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو کس کوارڈرین میں یہ چیز لائے کرتی ہے یہ چیز کس کوارڈرین میں minus 12 یعنی کہ یہ پہ کہیں آئے گا minus 12 ٹھیک اور minus 5 یعنی کہ 22 ڈگری کون سی آ رہی ہے یہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے یہ والی چیز آ رہی ہے اور اگر ہم یہ سارا angle find کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہوگا پائی اور پلاس alpha ٹھیک ہے تو total angle کیا ہوگا پائی پلاس alpha پائی پلاس alpha ہوگیا تو theta ہمارے پاس theta value بنے گی 8 9 10 0 1 2 1 3 1 4 1 minute یہ 2 آج 2 plus 0 8 9 10 0 1 1 202 202 202 62 degree بن جائے theta value ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ range سے باہر ہے تو یہ وہ value آئے گی جب یہ principle argument کے equal نہیں ہوگا کیون range z بنے گا r r cos theta plus a sin theta ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس کے علاوہ principle argument اگر دیکھیں تو یہ value ہوگی principle argument کیوں کیوں کہ یہ minus pi سے بڑی ہوگی تو یعنی کہ minus pi یہ تک ہونا تھا تو یہ پیچھے ہے اب دیکھیں تو یہ value کیسے نکلے گی 360 یعنی کہ اس پوری rotation میں سے اس پوری rotation میں سے اتنی value minus کر دیں تو یہ value آ جائے گی ٹھیک ہوگیا تو کیا ہو جائے گا 2 pi یعنی 360 degree اور minus کر دیں کتنا 202 62 degree ٹھیک ہے تو کر کے دیکھ لیتے ہیں 360 degree 360 اور 202 اشاریا 202 اشاریا 62 تو ہمارے پاس کتنا آجے گا 150 157 تو 157 کتنا آجے گا 157 38 degree ٹھیک ہے تو اب یہ negative میں angle ہوگا کیوں کیوں کہ یہ اس طرف جار ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں لائے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس چیز میں لائے کرے گا یعنی کہ اس سے چھوٹا ہی ہوگا اور اس سے بڑھا یعنی کہ اس کے اندر ہی آئے گئی اور یہ مائنس کا ہوگا کیوں کیونکہ یہ anti clock ویز ہے ٹھیک ہے تو یہاں value لگا دیں z equal to 13 cos minus 157 point 38 degree plus your ta sign minus 157 point 38 degree تو امید کرتا ہوں کہ دو questions جو ہم کی اس سمجھ آئے ہوگی next question پہ چلتے ہیں next میں کہتا ہے in problems 13 and 14 مسئلہ نمبر 13 اور 14 میں write the complex number کو لکھئے whose polar coordinates r theta جس کے polar coordinates r theta ہوں اور کہتا ہے r given اور ہمیں دیا گیا ہے in form of a plus b بھی کہتا ہے یہ a plus iota b کی form میں دیا گیا ہے اس کو آپ polar coordinates میں لکھیں اس complex number کو لکھئے جس کے polar coordinates یہ ہوں یعنی کہ کہتا ہے a b a plus iota b کی form میں complex number دیا گیا ہے آپ اس کو لکھئے جس کے polar coordinates یہ ہوں اس کا مطلب کیا ہے ہم اس طرح لکھیں کہ z equal to r cos theta plus iota sin theta ہم اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہمیں z اس form میں دیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب کہتا ہے if necessary کہتا ہے اگر آپ لوگ کو calculator کی ضرورت ہو اور necessary ہو تو آپ calculator بھی use کر سکتے ہیں question number 13 کہتا ہے 4 or minus 5 5 by 3 ٹھیک ہے question کو understand کرنا میں مستے کو یہ کہتا write the complex number complex number کو لکھئے in the form اس form میں تو arrow یہاں سے نہیں اس طرف بنائیں گے اس طرف دبارہ سمجھ write the complex number complex numbers کو لکھئے in the form کس form میں a plus a ھوٹا بھی ٹھیک ہے اور کہتا ہے whose coordinates are given یہ چیز ہمیں دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں given ہے اور کہتا ہے اس کو اس form میں لکھئے ٹھیک ہے تو چلیئے یہاں سے پتا چل جاتا یہ پہلا نمبر ہوتا تو یہ 5 پائی بائی 3 یہ ہمارے پاس ٹھٹا کی ویلی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ آٹھ ٹھٹا کے ویلی ہمیں دے دی گئی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس form میں لکھنا ہے تو یہ آجے گا کوز چھٹا کی ویلی کوز مائنس 5 پائی بائی 3 اور پلاس ایوٹا سائن مائنس 5 پائی بائی 3 ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ آپ کلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں اگر کلکولیٹر نہیں یوز کرنا تو میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں یہاں پہ مائنس 5 پائی بائی 3 ٹھیک ہے اگر یہ ہمیں نیکٹیو میں ویلیو دی گئی ہے اور آپ پتا ہے کہ 2 پائی ہم ایڈ بھی کر سکتے ہوتے ہیں کیونکہ پی دی پلس 2 پائی آیڈ کیا 3 دو بار 6 اور مائنس 5 پائی بائی سیلکٹ پلس 6 پائی بائی 3 یہ آجے گا پائی بائی 3 ٹھیک ہے تو پائی بائی 3 آگیا اس کی جگہ ہم پائی بائی 3 بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں question number 13 کے سمجھ آئے ہوگی اب ہم چلتے ہیں question number 14 question number 14 میں ہمیں 2,2 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ r کی value یہ ہمارے پاس theta کی value اب theta کی value degree میں دی گئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر radian میں ہوتی تو 7 پائی لگا ہونا تھا تو r کی value ہمارے پاس 2 ہے theta کی value بھی 2 degree ہے تو z is equal to r cos theta plus eota sin theta تو یہ ہمارے پاس z is equal to r کی value 2 ہے cos 2 degree cos theta plus eota sin 2 degree تو یہ ہمارے پاس z is equal to value degree 2 multiply by cos 0 کیا چیز cos 0 calculator کرتے ہیں اس کو انہیں نے کہا تھا اگر 0 ہے تو calculator کی تو use کریں cos 2 cos 2 کتنا ہوتا ہے minus 0.48 minus 0.48 minus 0.48 minus 0.48 اور 61 plus eota sin 0 sin کس کی کو ہوتا ہے sin 2 تو یہ sin 2 میں نے کیا تو یہ آگیا 0 شریعہ 90 والوں ہیں 0 شریعہ 90 92 ٹھیک ہے تو یہ 2 سے multiply کروں گا دونوں کو اس کو جب 2 سے multiply کروں گا اس کو جب 2 سے multiply کروں گا یہ آجے گا 1.81 تو یہ آجے گا aota 1.81 نہیں ہوتا اور plus جب اس کو multiply کروں گا ٹھیک ہے نا اس چیز کو جب multiply کروں گا تو 2 multiply by 0.41 6 تو اس کا answer آج گا 0.83 2 لیں جی یہ ہمارا a plus eota b کی فارم میں لکھ دیا گیا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ minus 0.8322 اور comma 1.81 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا given complex number a b کی فارم میں آگیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو angle تھا نا یہ 2 degree تھا کتنا ڈیٹیک value کتنی ہے 2 degree ہے تو جب ہم cause میں یہ value put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ calculator ہمارا ذرا advance ہے بتا نہیں کون کون سے value لیتا ہے دیکھیں cause 2 اگر ہم کریں گے تو یہ value دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کے ساتھ اگر degree بھی use کروں گا کیونکہ ہمارا angle 2 degree ہے تو جب میں degree بھی use کروں گا تو دیکھیں یہ والا ہمارا answer ہوگا 0.9999391 ٹھیک ہے تو یہ answer نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس چیز کا کم پتا ہو اس کو نہیں چلانا چاہیے تو یہ advance calculator ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس z کی value پتنی آجئے گی 2 multiply by cause 2 degree کا answer کتنا ہے 0.9999 تو یہ 0.9999 آئے گا اور پلاس اٹھا sine 2 degree کا answer دیکھ لیتے ہیں تو یہ آجئے گا sine 2 degree تو یہ answer آجئے گا 0.034 اب 2 کو اندر دونوں سے multiply کریں گے تو 2 کے اس سے multiply کروں گا تو answer کیا آئے گا تو multiply by 2 تو answer آجئے گا 0.069 ٹھیک ہے تو پلاس 0.069 اور ساتھ ہی اٹھا اور اس کو جب 0 2 سے multiply کروں گا ٹھیک ہے تو 2 multiply by 0.999 تو یہ اس کا answer آئے گا ہمارے پاس 1.998 1.998 تو یہ ہمارے پاس ہمارا required complex number ہوگا ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں next questions پہ اب یہ ہمارے پاس question given ہے کہتا ہے problems 15 to 18 مسئلہ نمبر 15 سے 18 write the complex number whose polar form is given کہتا ہے polar form ہمیں دی گئی ہے اور write the complex number in complex number کو آپ نے لکھنا ہے in a plus iota b کی form میں ٹھیک ہے تو کہتا ہے write the complex number in a plus iota b form whose polar form is given polar form ہمیں دی گئی ہے a plus iota b کی form میں لکھنا ہے use a calculator if necessary کہتا ہے اگر ضرورت ہو تو calculator بھی use کر سکتے ہیں تو z is equal to five multiply by اب calculator کے use کرتے ہو دیکھتے ہیں لکھے ہیں یہ آجے گا z is equal to eight square root two ہے یہ آجے گا z is equal to six multiply آجے گا ٹھیک ہے اور یہ آجے گا ہمارے پاس z is equal to ten multiply by ٹھیک ہے تو calculator on کر دیتے ہیں اور ان کو لکھنا start کرتے ہیں سب سے پہلا دیکھیں cause seven pi by six cause seven pi by cause seven pi by six تو answer کے آئے گا minus k root three اور two ٹھیک ہے minus k root three by two تو یہاں پہ میں لکھ لیتا اور plus ٹھیک ہے اب اسی طرح یہاں پہ cause eleven pi by four تو eleven pi by four تو اس کا answer کے آئے گا minus square root two over two minus square root two اور آپ پتا ہے کہ square root two کو ہم لکھ سکتے ہیں two کو ہم لکھ سکتے ہیں دو دفعہ square root two یعنی کہ two لکھاؤ ہو تو two کو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب square root two square root two مر ٹھیک ہے تو یہ minus square root two over two آڑا ہے minus square root two over two تو نیچے والے two کو میں دو دفعہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے دو دفعہ square میں اور یہ ایک x cancel ہو کے one over minus square root two آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں minus one square root two لکھ لوں گا اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آئے گا ہمارے پاس pi over eight ٹھیک ہے تو cos pi over eight pi over eight اگر میں کروں تو cos pi over eight ہے ہاں جی تو یہ ہمارے پاس zero point nine two three eight آئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا zero point nine two three eight اور اس میں cos pi over five pi over five تو یہ ہمارے پاس آئے گا zero point eighty ninety eighty ninety اب سبھی کے ساتھ یہ اٹھائے گا ٹھیک ہے اور اب ہم sine والے کو calculate کرتے ہیں sine seven pi by six ٹھیک ہے اب ہم sine والے کو calculate کر لیتے ہیں sine seven pi by six اس کا answer کتنا ہے minus one by two ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں minus one by two اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو eleven pi by four eleven pi by four یہ آگیا یہ بھی one word square two بن جائے گا ٹھیک ہے جس طرح میں یہ simplify کیا پہلے تو question آپ calculator کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن نیچے والے calculator لازمی use ہوگا نا اور یہاں پہ کتنا آگیا pi by eight pi by eight جب میں نے پٹ کیا تو یہ بھی آگیا 0 شریعہ 38 اور 26 0 شریعہ 38 26 اور last میں دیکھیں تو sine pi by 5 تو اس کا انصر آئے گا ہمارے پاس 0 شریعہ 38 70 0 شریعہ 8 60 ٹھیک ہے تو اب simply آپ کو کام کیا ہے صرف یہ 5 کو اندر multiply کر دیں اس کو جب multiply کریں گے تو کیا آجائے گا z equal to 2 2 سے cancel ہو کے minus 8 8 8 8 8 اس کو 10 والے کو کریں گے تو کیا بنے 8 0 9 0 plus 5 8 7 7 8 ٹھیک اسی طرح 6 کو اندر multiply کریں اسی طرح 5 تو یہ ہمارے پاس questions solve ہو گے simple ہم نے kya a plus a b a a plus b a b b a 8 तो अब ہم next questions پہ چلتے ہیں video lecture 30 minute 31 minute تو اجازت چاہتا ہوں next پھر next کر لیں گے ٹھیک ہے video length ہو جائیں گے تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ خیابان